بھارتیہ مسیحی سمودائی کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے ترند پہنچیں پریسٹین فورٹ اور پیٹکو پر بھارت میں سروادھے کے لوگ پریے ودیشی مسیحی مشنری سینٹ فرانسیس زیویر سپین سے پندرہ سو بیالیس میں بھارت آئے رومن کیتھلک مسیحی مشنری سینٹ فرانسیس زیویر کا بھارت کی مسیحت پر بہت ادھک پرباہ دکھائی دیتا ہے تتہا ان کا شمار ودیش سے بھارت آئی سروادھے کے لوگ پریے مسیحی مشنریوں میں ہوتا ہے ان کا واسطرک نام فرانسیس کو ڈی جیسے وائی ایزپل کیوٹا تھا جن کا جنب نوارے راجے اس سمیں جو سپین میں ہے کہ ارائیگونیز جیسے باسک بھی کہتے ہیں کہ شاہی قلعہ میں ساتھ اپریل پندرہ سو چھئی اس وی کو ہوا تھا بیس سوسائٹی آف جیزس کے سہ سنستہ پک بھی تھے سینٹ فرانسیس زیویر تب لویولا کے سینٹ اگناشیس کے ساتھی تھے اور ان پہلی ساتھ جیسویٹ مسیحی شخصیتوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے پندرہ سو چونتیس میں ماؤنٹ مارٹے پیریس میں ایک ساتھ مل کر سدا گریبی میں رہنے ارثات دنیاوی باتوں کی لالسہ کبھی نہ کرنے تتہ کبھی بیواہ نہ کرنے ارثات کبھی کسی سے شاہی رکس بند نہ بنانے کی شپت نہیں تھی ایشیا میں انہوں نے بڑے سطر پر یشو مسیح کی شکشاہوں کا پرچار کیا تھا دکشن بھارت کے ادھیکتر بھاگوں میں جب پرتگال کا شاشن تھا تب سینٹ فرانسیس زیویر نے انہیں کشیتروں میں بہت ادھیک دھارمی ساماجی کاریاں کیے تھے جاپان بورنیوں ملک آئی لینڈز وے انہیہ کشیتروں میں جانے والے وے پہلے مسیحی مشنری تھے دراصل ان کشیتروں میں انہیں اسثانی بھاشائیں سیکھنے میں کچھ کٹنائی ہوئی تھی اسی لئے انہیں وہاں اتنی سفلتہ نہیں مل پائی تھی یہ تنی انہوں نے بھارت میں پائی دوسرے ان دیشوں میں ان کا ویروت بھی کچھ ادھیک ہوا سینٹ فرانسیس زیویر اپنا مسیحی پرچار کا بھیان چین میں پرارام کرنے ہی والے تھے کہ 3 دسمبر 1552 کو چین کے دکشنی تٹ کے سمیب شانگ چوان نامک ٹاپو میں ان کا نظن ہو گیا پوپ پول پانچ میں نے 25 اکتوبر 1619 نے پہلی بار سنت سینٹ گھوشت کرنے کا نرنے لیا تھا اور 12 مارچ 1622 کو پوپ گریگری پندروے نے پادری فرانسیس زیویر کو ویدی وط سیٹ گھوشت کر دیا 1624 میں انہیں سینٹی آگوں کے ساتھ ساتھ نوارے کا بھی کو پیٹرن گھوشت کیا گیا نوارے کو کو پیٹرن سان فیرمن بھی ہیں انہیں انڈیز کا پریریت تدھا جاپان کا پریریت بھی کہا جاتا ہے سنت پولوس کے بعد سیٹ زیویر کو مہان مشنیروں میں سے بھی ایک مانا گیا ہے اس کے اترکت 1927 میں پوپ پائیس کیاروی نے سیٹ زیویر کے ساتھ ساتھ لسی اکس کے سیٹ دیریز کو سبھی ویدیشی مشنوں کا کو پیٹرن گھوشت کیا تھا انہیں کسی مسیحی مشنری کو کبھی اتنا مان سمان نہیں مل پایا جتنا سیٹ زیویر کو ملا ہے سپین دیش میں پرتیک ورش تین دسمبر کو نوارے دیوست منایا جاتا ہے جو کہ سیٹ زیویر کی برسی کا دن ہوتا ہے فرانسیس زیویر کے پتا جوان ڈی جیسے وائی اتونڈو اس سمیں زیویر کے لیے کے پربندک سینیشل تھے جو ایک سمرد کسان پریبار سے سمبن دیتے تھے انہوں نے ریوستیا بولوگنا سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری پرابط کی تھی بعد میں وہ نوارے کی راجہ جوان تریدیے کے پریوی کاؤنسلر اور بعد میں ویت منتری بھی بنے تھے فرانسیس زیویر کی ماں کا نام ڈھونا ماریا ڈی ایزپل کوئٹا وائی ایناریس تھا جو نوارے میں رہنے والے دو کلین پریباروں کی ایک ماتر اتر ادکالی تھی اپنے سمیں کے پرسید ظلم شاشتری تو تھا دارشنک مارٹن ڈی ایزپل کوئٹا بھی سینٹ زیویر کے رشتے دار تھی پندرہ سو بارہ میں ایراغون کے راجہ خرڈین اینڈرین وارے راجہ پر کرمن کیا اور وہید اٹھارا ورشوں تک چلتا رہا تین ورشوں کے بعد فرانسیس زیویر کے پتا کا ندھن ہو گیا جب ان کی آئیو بھی گیول نو ورش کی تھی پندرہ سو سولہ ایسیو میں فرانسیس زیویر کے بھائیوں نے نوارے فرانس کی سیناؤں کے ساتھ مل کر سپین کی آکرون کاریوں کو خدیٹنے کے اسفل پریتن کیے پرنتو تب سپین کے گورنر کارڈینل سس نے روز نے سیٹ زیویر کے پریوار کی ساری سمپتی ضبط کر رہی اور پریوار کے قلعے کی بھاری دیوار ڈھا دی سبھی گیٹ دونوں ٹاور توڑ دیئے اور قلعے کے آس پاس بنی ویہ پانی سے بھری گہری کھائی کو مٹی سے بھروا دیا اس قلعے میں بس سیٹ زیویر کا گھر نہیں ڈھایا گیا اسے چھوڑ دیا گیا تھا پندرہ سو پچیس میں فرانسیس زیویر انیورسٹری آف پیریس کی پیریس ستھت کالج سیٹ باربے میں پڑھنے کے لیے چلے گئے اگلے گیرہ ورش انہوں نے وہی پر بتائی بھے اچھے ایتھلیٹ بھی تھے اور بہت بڑی ہائی جمپ اوچھی چھلانگے لگاتے تھے پندرہ سو انتیس میں فرانسیس زیویر اپنے مطر پیرے فاورے کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے کہ ان کے کمرے میں ایک انیہ ساتھی اگلاشیس بھی رہنے کے لیے آئے اگلاشیس کی آئیو تب 38 ورش تھی جبکہ پیرے ویہ فرانسیس زیویر دونوں کی آئیو ابھی 23 ورش کی تھی اگلاشیس کے پر بھاہب کے کارن پیرے کچھ پہلے پادری بننے کو تیار ہو گئے پرنتو فرانسیس زیویر کو ابھی کچھ دنیاوی چیزیں پانے کی لالسہ تھی اسی لیے پہلے ویہ اگلاشیس سے کچھ کم ہی بولتے تھے ان دنوں میں تو وہ اگلاشیس کا مزاق بھی اڑھایا کرتے تھے پندرہ سو تیس میں فرانسیس زیویر نے ایم اے کی پریقشہ پاس کر لی اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف پیریس کے بیو وائز کالج میں ارستو کی فلاصفی کا وشہ پڑھایا پھر پندرہ اگلاشتہ پندرہ سو چونتی کا ویعت حاسق دن آیا جب بھی پیریس کے باہر مانٹ مارٹس تھے تھی چرچہ سینٹ ڈینس جسی اب سینٹ پیری ڈی مانٹ مارٹے کہا جاتا ہے کہ نیچے بیسمنٹ میں بنے کبرستان میں ساتھ مجدیار تھی ملے ان کے نام یہ ہے فرانسیس زیویر لویولا کے اگناشیس سپین کے ایلفونسو سال میرون ڈییگو لائنز نیکولس بوبا ڈیلا سیبوئی کے پیٹر فیبر تدہ پورتگال کے سیماو روڈریکس ان سب نے مل کر صدا گریبی برہمچارے جیون ویدیت کرنے پوب کی آگیاوں کا انپالن کرنے اہم ادھک سے ادھک لوگوں کو یشو مسیح کا سو سماچار سنانے کی شپت لی اس کے بعد پندرہ سو چونتیس میں فرانسیس زیویر نے دھرم کا دھیان پرہرم کی آتا تھا چوبیس جون پندرہ سو سینتی کو انہیں باقیدہ پادری نکت کر دیا گیا پندرہ سو چونتالیس میں بہت لمبے ویچار مرش کے پشتہ آتی اگناشیس نے ایک نئی دھار میں کوئی وست تھا دہ سوسائیٹی آف جیزس کا سوطری کرن کیا اسے ماننے والے بعد میں جیسویٹ کہلائیں اگناشیس کی یوجنا کو پندرہ سو چالیس میں پوپ پول پتریتین سے وکریتی دے دی پندرہ سو چالیس اسیوی میں پرتگال کے راجہ جون دوارہ ویٹیکن سٹی میں نیوکت اپنے دیش کے دودھ شری پیڈرو ماس کے رائن نیس تھے شری پیڈرو نے جیسویٹ مسیحی مشنریوں کو سلا دی کہ وہ بھارت کے ان کشیتروں میں جا کر مسیحی پر جار کریں جہاں اب تک بہت کم دیشی گئے ہیں پرتگال کے راجہ کو بھی تب لگتا تھا کہ وہ بھارت میں رہ کر پرتگالی مولکی لوگوں میں مسیحی مولے اب گرتے جا رہے ہیں اسی لیے وہ بھی چاہتے تھے کہ کچھ مشنری بھارت جائیں اور وہاں کے مسیحی لوگوں میں ایک نئی روپ ہوکے پھر پوپ سے اس بات کی وشیش انمتی لی گئی اگناشیش لویلا نے پہلے پادری نکولیس بابا ڈیلا ایم سیماؤں روڈرگز کو بھارت جانے کے لیے نکت کیا پرنتو شریع بابا ڈیلا چانک بیمار پڑ گئے تو اگناشیش کو تتکال فرانسیس زیویر کو بھارت لانے ہی تو تیعا کرنا پڑا اس پرکار زیویر اس پرکار سے بھارت جانے والے پہلے جیسویٹ مشنری بن گئے فرانسیس زیویر پندرہ مارچ پندرہ سو چالیس کو روم سے روانہ ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ کے وال لاتینی بھاشا کی ایک پستک ڈی اسٹیچیوشنلی تھی جو کرویشیا کے مانم بھادی مارک کو مارولک دوارہ لکھی گئی تھی فرانسیس زیویر نے تب تک پویتر بائیول کے ایٹھرکت کے والی یہ ایک پستک پڑی تھی یہ پستک ان دنوں اتیانت لوگ پڑی تھی فرانسیس زیویر روم سے پہلے پرتگال کی راجدھانی لسپ بن گئے اور وہاں سے ساتھ اپریل پندرہ سو اکتالیس کو بھارت کیلئے روانہ ہوئے اور اس دن ان کا پینتیس ماں جنم دن بھی تھا تب ان کے ساتھ سینٹی آگو نامک سمدری جہاز پر دو انلیاں جیسویر مشنریوں کے اترکت بھارت کی نئے نیوکت پرتگالی وائس رائے مارٹیم ایف آنسو ڈی سوزا بھی موجود تھی پرانتو اگست سے لے کر مارچ پندرہ سو بیاریس تک انہیں افریقی دیش موزمبیق میں رکنا پڑا کیونکہ اس سمیں وہاں پر پرتگال کا ہی شاشن چلتا تھا انتتہ چھے مئی پندرہ سو بیاریس کو فرانسیس زیویر گوہ پہنچے وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ گوہ میں گرجہ گھرتوں پہ ہیں پادری بھی ہیں ایک بشپ بھی ہے پرانتو پرچارک کوئی نہیں اور گوہ کے تریکت اور کہیں بھی کوئی پادری نہیں ہے اسی دیے پہلے فرانسیس زیویر نے پرتگالی بستیوں میں بچوں کو مسیحی پرچار پراظم کرنے کا نینے لیا پہلے پانچ ماں انہوں نے ادھر اتھر پرچار کرنے ہوا ہسپتالوں میں بیماروں کے پاس پرارتنا کرتی ہوئے بتائے اس سمیں وہاں پر سینٹ پاولز کالج ہوا کرتا تھا جو واسطہ میں نئے پادری صاحبان کو پرکشکشن دینے کی ایک سیمینری تھی فرانسیس زیویر کو اس کالج کا نیترتب کرنے ہیتو بلایا گیا اور اس کے پششات وہی کالج ایشیا میں پہلا جیسویٹ مکھیالے بھی بن گیا بھارت میں فرانسیس زیویر کے نام کے ساتھ انیک جمتکار بھی جوڑے جاتے ہیں رومن کیتولک مسیحی سمودائیوں نے اکشارکش ستی مانتا ہے فرانسیس زیویر کو تب ہی یہ جانکاری ملی کہ مچھلی پیکٹنے کے لیے اس سمیتہ پرل سمدری تٹ جو اب دکشن بھارت کے انتیم چھوڑ کے کمو جن سے لے کر شری لنکا تک تھا اس میپ ورطی کشیتروں میں پارو نامک جاتی کے لوگ رہتے ہیں ان میں سے اتھیکتر نے دس ورش پور مور آکرمکاریوں سے بچنے پورتکالی شاشکوں کو پرسند کرنے کے لیے بابتسمہ تو لے لیا تھا پرنطو انہیں ابھی تک سچے مسیحی وشواس و سدھانتوں کے انسار جیون ویدیت کرنے سمودیس کبھی کچھ سکھلایا نہیں گیا تھا اکتوبر پندرہ سے بیالیس میں فرانسیز زیویر بشیش طور پر اپنی سیمینری کے کچھ پادری صاحبان کو ساف لے کر کیپ کومورین کی اور روانہ ہوئے اور وہاں جا کر پارو لوگوں کے رہن سائن کو دیکھا وہاں مائلہ پرستیت سنت تھوما سیٹ تھومت جو جیسو مسیح کے باران شیسوں میں سے ایک تھے کی قبر بھی دیکھنے کے لیے گئے اس کے بعد فرانسیز زیویر نے پارو لوگوں کی بھاشا جو تامل ہی تھی سیکھی پھر انہوں نے تین برش وہاں دیکھن بھارت شری لنکا تک کی لوگوں کو قربی جیسو مسیح کا سو سمچار سنانے میں بتائی بہت سے نئے لوگ اپنی مرضی سے مسیحی بننے لگے وہاں کے لوگوں میں تک بہت سی غلط آلتیں پڑی ہوئی تھی وہاں سبھی انہیں چھڑوائی انہوں نے سمدری تٹوں کے پاس لگ پک چالیس چرچ ستھاپیت کروائے کومبو تھرائی ستھت سینٹ سٹیفن چرچ اسی سمیں سینٹ فرانسیس زیویر دوارہ ہی ستھاپیت کیا گیا تھا پھر پندرہ سو پینٹالیس میں فرانسیس زیویر پورو میں ستھت ملاقہ ملوک آئی لینڈز ایمبن ٹاپو کی اور نکل گئے پورو کے دیشوں کے اور بڑھتی ہوئے پندرہ سو سینٹالیس میں جاپان پہنچے جنوری پندرہ سو ایٹالیس میں فرانسیس زیویر گوہ لاؤڈ آئے پھر پندرہ سو انچاس کو میں ورطمان ملیشیا کے راجے ملاقہ پہنچے اور کینٹن گئے ستائیس جلائی پندرہ سو انچاس کو فرانسیس زیویر ایک بار پھر جاپان پہنچے پرانتو ان کے سمودری جہاز کو کسی بھی بندرگاہ پر رکنے کی انمتی نہ مل سکی پندرہ اگست تک ایسے ہی چلا انتہ تیم بیگ کی یوشو ٹاپو کے ساتھ سما راجے کی مکھے بندرگاہ کاغو شیما کے تٹ پر پہنچے وہاں پر فرانسیس زیویر کا سواغت پرتگال کے شاہی پرتنی دی کے طور پر ہوا ستھانی شاہستک شیمازو تکا حصہ نے 29 ستمبر 1549 کو ان کا اپچارک سواغت کیا پرانتو اگلے ہی دن ورش انہوں نے فرانسیس زیویر پر پرتی بند لگا دیا پھر ان کے راجے کے کسی بھی ناغرے کا دھرم پریورتن کروا کر اسے مسیحی نہیں بنا سکتے فرانسیس زیویر چاہے بعد میں وہاں سے آگے بڑھ کر جاپان کی کیوٹو کشیتر تک بھی گئے پرتون ستھانی جاپانی بھاشا ٹھیک سے نہیں آتی تھی اسی لیے وہ ستھانی لوگوں میں رچ بس نہیں سکے ویسے اس پرکار وہ جاپان جانے والے پہلے جیسویڈ مسیحی مشنری ورشے بن گئے ان چار پانچ دشکوں میں ایشیا میں کیول جیسویڈ مسیحی مشنری ہی سکریوں تھے پرنتو اس کے بعد فرانسیسی مسیحی مشنری آنے پر عرب ہو گئے تھے فرانسیس زیویر نے فلیپینز میں بھی کافی مسیحی پرچار کیا پوری دیشوں میں ان کے سنبندھے ٹاپوں نے انہوں نے کھل کر پرچار کیا اسی طرح دکشن چین میں شانگ چوان میں انہیں بخار ہو گیا اور تین دسمبر پندرہ سو باون کو ان کا کشتی مہینی دن ہو گیا پہلے ان کے مرد شریر کو شانگ چوان میں دفنایا گیا پھر بائیس مارچ پندرہ سو تریپن کو ان کے شریر کو ملیشیا کے ملاقہ میں دفنایا گیا تب تک ان کے شریر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا میں جیوں کا تین تھار تھا تو ان کا شریر عام نوشیوں کی طرح بلکل بھی گلا سڑا نہیں تھا گیارت سمبر پندرہ سو تریپن کو سینٹ زیویر کا مرد شریر گوہا لائے گیا اور تب سیوے گوہا کے بیسلی کا آف باوم جیزس جرچ میں کانچ کے ایک کنٹینر میں پڑا ہے کانچ کے اس کنٹینر میں اس شریر کو دو دسمبر سولہ سو سینتیس کو رکھا گیا تھا کانچ کے ارد گرد بڑی ماترہ میں چاندی کی پلیٹے لگی ہوئی ہیں ان کا شریر اب بھی نشٹ نہیں ہوا ہے عام طور پر اب تک یہی پرمپرہ رہی ہے کہ سینٹ فرانسیس زیویر کے مرد شریر وہاں ان کی اپنی کچھ نیجی بستووں کو پرتیک درس دس برشوں کے بعد عام جنتہ کے درشنو ہیتو رکھا جاتا ہے پرانتو ایسا کرنا انبارے بلکل بھی نہیں ہیں پشلی بار 22 نومبر 2014 سے لے کر چار جنوری 2015 تک انہیں پردرشت کیا گیا تھا اور اس سے پہلے ایسا 21 نومبر 2004 سے لے کر دو جنوری 2005 تک کیا گیا تھا ان کے مرد شریر کا نڈیکشن 23 جون 1958 کو ہیلتھ سرویسز کے ندیشک ڈاکٹر اینٹونیو ڈی سوزا سوبرینو ایوہ میڈیکل سکول کے ندیشک ڈاکٹر جواؤ مینویل پیشے کی ڈی فی گریڈو نے کیا تھا تب انہوں نے دیکھا تھا کہ سینٹ زیویر کی کھوپڑی پر کچھ سستانوں پر تب بھی توجہ موجود تھی اور کچھ بال بھی تھے دائیں آگھ تب بھی دیکھی جا سکتے تھی نتھو نے بلکل صحیح سلامت تھے چہرے کا ادھکتر بھاگ صحیح سلامت تھا تب اچھا پر کچھ ستان پر داڑی بھی دیکھی جا سکتی تھی دائیں کان بھی موجود تھا پرنتو بائیں کان کا باہر کا بھاگ نہیں تھا پیروں کے انگوٹھے پر چھوٹی انگلے کے ناکون بھی تھے بائیں پاؤں کا تلاک ددی بلکل صحیح سلامت تھا شریر کے کچھ بھاگوں پر نسوں کو اب بھی دیکھا جا سکتا ہے شریر کی ستیتی اب بھی سینڈ زیویر کے دہات کی اب ورش دوہزار بیس میں چار سو اٹھ سٹھ ورشوں کے بعد بھی جیوکیتیوں ہیں ہاں سر وشے دھڑ سے الگ ہو چکا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ ملیشیا میں انہیں اچھی طرح سے دخنایا نہیں گیا تھا اور وہ سر تب ہی دھڑ سے الگ ہو گیا تھا اسے بھی قدرت کا چمتکار مانا جاتا ہے کیونکہ شریر کو سنبھال کر رکھنے کے لیے کسی بھی عوشدی یا لیپ کا کبھی کوئی استعمال نہیں کیا گیا سینڈ فرانسیس زیویر کی مانتہ بہت سے دیشوں میں ہے خبریں آسپاس اگر آپ پنجاور کالگاہ بٹناوے آسپاس کے اندھرک شیطروں کے کچھ چنندہ خبروں کی جانکاری دوزارا جاتے ہیں تو دیریکٹ ٹیبیون کے سمباد آتا شہباب سیمیل کے یوٹیوب نیوز چینل خبریں آسپاس کو وشے دیکھیں شیئر سبسکرائب لائک ویڈ کمنٹ بھی کریں بھارت میں مسیحیت کے دوزار برش کا اتحاس جاننے کے لیے کریسٹین فورڈ کی ویب سائٹ کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام پر جائیں مسیحی بھائیوں بینوں ایسے سبھی سوالوں کی جواب اور دھیر ساری بھارتیہ مسیحی سمودائی کی جانکاری لے کر آ گیا ہے کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام ترنت اس ویب سائٹ پر جائیں